ملک میں کرونا کے مزید 65 مریض انتقال کر گئے مجموعی امواد کی تعداد 24,848 ہو گئی 24 گھنٹے میں مزید 3,084 کیسز سامنے آئے مصبت کیسز کی شراب 5,73% ایک اور پاکستان پر تنقید پر خاموش نہیں رہ سکتے افغانستان میں بدامنی کی بھاری قیمت ادا کی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوہ کا ملٹری اکیڈمی کاکول میں خطاب کہا امید ہے تالیبان وعدے پورے کریں گے اور افغانستان کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے افغانستان سے انخلاقہ آپریشن مشکل اور خطرناک ہے کابل رپورٹ کے نصدیق کسی ممکنہ دہشتگرد حملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اگلے ہفتے افغانستان صورتحال پر جی سیون ممالک کا اجلاس ہوگا صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور آزادی صحافت سے متعلق نوٹس پر سپریم کورٹ کا تحریری حکم چاری صحافیوں پر حملوں اور مقدمات کی پیشرف رپورٹ طلب ڈی جی ایف آئی اے کو صحافیوں کے خلاف مقدمات کی لسپ پراہم کرنے کا حکم صحافیوں کی گرفتاری پر پریس ریلیس جاری کرنے پر وضاحت طلب ججز اور بیوروکریٹس کے پلوٹس کی کورندادی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ اور ظلعی ادلیہ کے ججز کو پلوٹس کی الارٹمنٹ موطل کر دی گئی چیف جسٹس نے ریمارک دی ہے کہ حیرت انگیز طور پر کرپشن اور جرائم میں سزا پانے والے ججز کو بھی پلوٹ ملے پوری ظلعی ادلیہ کو پلوٹ ملے جن کی زمینیں لی گئیں وہ انصاف کے لیے کہاں جائیں وزیر اعلی سندھ کا سکولز مزید ایک ہفتے بند رکھنے کا اعلان مراد علی شاہ کہتے ہیں سکولز اب تیس اگست کو کھلیں گے اسات اضا کی ویکسینیشن کا عمل جلد مکمل ہونا چاہیے اسات اضا اور بچوں کے والدین کو بھی اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا کرپٹو کرنسیس پاکستان میں تیزی سے مقبول ہونے لگیں اس سال سرمایہ کاری میں پاکستان دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا ویٹنام پہلے اور بھارت دوسرے نمبر پر ہے دنیا بھر میں ڈی ڈی ٹیل احساسوں کی سرمایہ کاری میں 881 فیصد اضافہ ہو گیا